ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک لومری رہتی تھی جنگل ذرہیس تھا اس لئے کھانے پینے کو قصد سے مل جاتا تھا لیکن ایک سال بائش نہ ہونے کی بنا پر جنگل سوک گیا تمام جانور بھوکے مرنے لگے جنگل میں رہتے ہوئے زندگی سے رشتہ سوا رکھنا مشکل ہو گیا جنگل میں رہنے والے جانور خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے ایک دن لومری کو بھی بھوکنے ستایا تو وہ خوراک کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچی وہاں انگل کی بیلیں تھی جن پر انگلوں کے گچھے لٹک رہے تھے انگلوں کے گچھے دیکھ کر لومری کی بھوک چمک اٹھی اور اس کے موں میں پانی بھڑایا لیکن یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کیونکہ بیلوں کی انچائی بہت زیادہ تھی وہ انگلوں کے گچھوں کو حاصل کرنے کے لئے اچھلنے لگی کئی بار اچھل کود کے باوجود لومری کی انگلوں تک رسائی نہ ہو سکی مسلسل اچھل کود سے وہ تھک چکی تھی بھوکی بھی تھی لیکن انگلوں کے گچھے اس کی پہنچ سے بہت دور تھے آہرکار لومری یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دی کہ انگل کھٹے ہیں میں انہیں نہیں کھانا چاہتی موسیقی